زمانہ ایک قدیم سے مٹی کے برطنوں کا استعمال چلا آ رہا ہے یہ انتہائی دلکش رنگین نقش و نگار والے مٹی کے برطن تیاری کے کن کن مراحل سے گزر کر ہم تک پہنچتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں گجمالہ سے حریم شفیقی یہ ریپورٹ عرصہ ایک قدیم سے ہی مٹی کے برطنوں کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے یہ برطن نہ صرف کم قیمت میں حریدے جا سکتے ہیں بلکہ بہت ہی مفید اور صحت پسند بھی ہیں ان برطنوں میں بنا کھانا جرہ سیم سے پاک اور ذائقے سے برپور ہوتا ہے جبکہ مٹی سے بنے گھڑوں کا پانی تھنڈا اور میٹھا ہوتا ہے یہ برطن نہ صرف خوراک کو خوش ذائقہ بناتے ہیں بلکہ ان کی نقش و نگاری اور خوبصورت بناوٹ بھی لوگوں کے دلوں کو لباتی ہے مٹی کے برطن تین سے چار دن میں مکمل تیار کر لیے جاتے ہیں میگیلی مٹی کو ایک مخصوص وضع میں ڈالنے سے لے کر ان پر نقش و نگاری اور رنگوں کے چناؤں تک کے مراحل شامل ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے ان برطنوں کی خرید اور استعمال میں کمی واقع ہوئی لیکن ایک بار پھر لوگوں نے ان مٹی کے برطنوں کی خرید کا رخ کر لیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان برطنوں کا استعمال بہت سی بیماریوں سے نجات کا ایک ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مٹی کے برطن نہ صرف افضان صحت کے لیے مفید ہیں بلکہ ان کے لیے اپنی ثقافت سے جڑے رہنے کا بھی ایک بہترین ذریعہ ہے کیمرمین اتیق الرحمان کے ساتھ حریم شفیق آئین نیوز گجرانوالا موسیقی